یہ جنیاں بہت مشکل مشکل شکتا ہوں اُن یہودی کے آتیا ہے سلمان اگر تُو عذاب تھی منہ چاہنے تب پہلی شک تھی کہ ترہے سو خجورن دے پودے تونڈا ترہے سو خجورن دے پودے را او پودے بڑی تھی من پورے درخت من خجورن دے اور بہت او پھانو کیا کہ یا من تک تاں تو عذاب تھی سو بہت مشکل شکتا یہ پہلی شرط تھی کیونکہ تم پھتا ہے کہ ساری درختان جو سب تو مٹھا درختان بڑا ہونا چاہنے خجورن دے مفسرین لکھینل میں گھٹ تو گھٹ داہ سال لازمی رہے ہیں داہ سال داہ سال تو بار دوائنٹی کریں کیونکہ چاہویں چاہویں پہلی شرط تھی اور دوسری شرط تھی کی چالی اور کیا سونا تیمیت دیمائیں چالی اور کیا سونا جس کا وزن ہے ہٹ کلو کے ساڑھے چھین چھٹا ہٹ کلو ساڑھے چھین چھٹا دیا اے سونا دو مندے سے تتاوزا تھی سی پریشان دھارہ کے اندر اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیسا وہ پہلی نجانی بنایا جا بنایا کیا اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت جج آ گیا اکی یا رسول اللہ جانیا پر گئی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابے رامو فرمایا کیا صاحبہ بنو آپ نے اپنی طاقت مطابق پودے گھر دیا ہو کوئی صحابی کیا دا پودے گھر دیایا کوئی وین پودے گھر دیا نہ پہ کوئی چالی پودے گھر دیا نہ پہ نبی رسول اللہ علیہ وسلم نے پودے پٹھے کی تھے ترہیسو پودے بن گئے آپ نے فرمایا اے سلمان چلو نالے میں پودے لاؤں احلاق دیکھو اللہ علیہ وسلم نے دا آب آسو پر میرہ کے باہتو بہتاتو باہتو بلان اے سلمان چلو نالے میں اے سلمان پہ اہلاق میں نے ربی صلو اللہ علیہ وسلم اور اسے احلاق دی بدولت اور پوری بنی عدی اندل اسلام اسی احلاق دی بدولت آنچہ صلو اللہ علیہ وسلم نے صحابی قرآن مزار کی طاعت حضرت اہو رضی اللہ و تعالی نمو دے دکھتا ہوا دے چاہیے و جن نبی رسلام کی نعب سلمان فازی اگو دوئے لکھے جیلے پاہ آ گیا آپ سلطہ رسلسل نے آپ نے حتہ مبارکہ دناروں پودے لائے آپ نے حتہ دناروں تیسو پودے لائے دو سو نریلے پودا جھنی رسل آپ نے آپ نے حتہ دنار دایا حرک یومنیہ تیلا رسول اللہ ہکتوں دمائے لائے نا آپ نے فرمائے تلہی پودے لائے خدا جی خدرہ دنی ہوئی پودے لائے پائیں گے تلہی نبی علیہ السلام آپ نے فرمائے سلمان انہ پودے لائے خیال کریں حضرت اس کے بعد اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنہ حتہ مبارکہ دنے لگ دیوئے پودے ہاں خدا دی قسم چاہ دیا تھا ہن کے سال دنے سے اوہ پودے بڑے لی تھی اسے سال دنے سے پوری درخت لی پہنے اور اسے سال دنے سے پھالی گھنٹی آگے حالا کہ اوہ بارہ چوٹا سال لگ دن درخت لن لیکن ہن کے سال دن چے وہ درخت بڑے تھے لیکن حضرت کہ اوہ عزی اللہ تعالیٰ عنہ تجیر لگویا پودے آئی اوہ بردہ کوئی نہیں تھیا کیوں یہ موجدہ آئی کا اللہ جنبی تھا کیا کیا ہی موجدہ اور حضرت کے عمر دی گھر تھی نہیں ہاں پودے تو موجدہ کھڑا کھڑا آئی یہ موجدہ آئی کا حضرت نہیں تھا تو نبی علیہ السلام بڑ گئے لٹھا تعلیٰ کے عمر پودے ہوتھا ہی کھڑھو تھا نبی علیہ السلام نے پٹیا اور اس پودے دوبارہ اسے جنہ کے پودے لائے اوہ پودے میں انہیں تکڑا پڑا تھا ترہے سو درخت تھاڑا دھیل کی آگئے حضرت کے سرمہان آدم جا رسول اللہ پہلی شرط تک پوری ہو گئی آدم رہمایا ہے کہ چلو انتظار کر دوسری شرط بھی شعالہ پوری ہوئی سی کچھ دنہ توبار ایک ماتندے چو سونا آیا حضرت کے سرمہان آدم کہ جس دا وزن سونے دے اندے دے بڑا مرگی دے اندے دے بڑا پر کوئی سونا آئی بہت اتنا سونا آئی آپ نے فرمایا اینا غلام الفارسی غلام الفارسی کبھی دیا اکی یا رسول اللہ بیٹھا آپ نے فرمایا کہ سونا گھر رہا ہی آپ نے مالکوں دیکھ ایک مزار تھی وہیں ارز کیتا یا رسول اللہ سونا تکھاٹی میرے مالک انتا آکھی آئی چالی آو کیا سونا ایک سونا گھاٹی آپ نے فرمایا گھن من اللہ اپنی قدرت دینا اس سے نو پورا کر لے حضرت سلیمان آدم میں وہ سونا گھنٹی دیا میرے مالک نے بدل دیتا تو وہ پورا چالی اور یہ سونا گیا پورا چالی چنانکہ دو شرطہ پوری تھی گئی دکھے سال درچے میں آسان تھی یہ لیے آسان تھی کیا تو ان نبی علیہ السلام دی خدمت ادامہ لگیا تو سونا حیران تھی اس کو بے حضرت سلیمان دی امت اتنی ہے وہ نبی علیہ السلام دی پیدائش تو یہ پہلے جب پیدا تھی ہویا ہے پادری دیکھو زندگیے بدا کر دیا وقت مدینے آیا وقت نبی دیکھو دیا حضرت سلیمان یہ فاسدی عمر اٹھائی سو سال کتنی عمر آئے اٹھائی سو سال نبی علیہ السلام دی افافات تو پادری زندہ لائے حضرت کے عمر صدیق تر دولہ خلافت بھی گولارا حضرت کے عمر تر دولہ خلافت بھی گولارا حتیٰ کہ حضرت عثمانی غنی تر دولہ خلافت بھی انہیں اندکار اندازہ لو اخلاقی نبی صلی اللہ بولے و صلی اللہ کتنا اچھا اخلاق میرے نبی علیہ السلام ایتی نمار پڑھا کے واپس آنے پہن ڈٹھا رسے زندر بچے کھیتے و دن ساپ شفاف لباس پھائی و دن اور کھیتے پڑھے و دن لیکن انہ دیو چوئی بچہ بلکل دلی تکنا یہ کھڑو یہ زارو قطاع گھونا پہ نبی علیہ السلام انہا پڑھایا بچے پہ توجہ گھٹا کے اور جزارو قطاع رونا پہ آئے نبی علیہ السلام اس دن کو پہنچے آپ نے فرمایا امار یو حقیق یو حلو غلام اے بچے عربی گندر غلام تھا مارا بچہ تھی اے بچے کیوں ہونا پہ اس نے سیاہ تھا نبی علیہ السلام آخر نگوان کو آپ را کام کر میرے حراب دا تنو کی لگی تو ہر اپنا کام کر اس واسطے رونا پہ آکھ میرا والد نبی علیہ السلام دن آل جنگ دے گیا جنگ اور دے اندر اور میرا والد اس جنگ دے شہید ہو گیا میری والدہ اپیلی خوت ہو گئی میری والد شہادت اپیلی اور میرا والد بھی اس جنگ دے شہید ہو گیا آج میں سوچینہ پہ اہم تی کاش میری بھی والد اہم زندہ ہو منا تب میری اچھے کپڑے کھانا ہا ساف شفاف اور امدہ کھانے کھانا ہا بچیا دن آر کھانا آہم آہم فرمایا امہ تنزا امہ اپون لکا اپن و آئیشہ لکا امم و فاطمہ تلک اختن اے بچے کیا تمو اگر چنگ دن لگتی کہ آج تو بعد محمد عربی تیرا والد بانی آئیشہ تیری ماں بانی فاطمہ تیری بھین بانی اے جیل اگر کی تینا اس چین اس بچے اپتا لگاؤ گھو اگر لگی سن بانی محمد اگر سن 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 آگ بیٹھا آگ نے فرمایا کوئی کر دی ہاں بھائی تیر سن ہی سن سن لوگ سعادت کری نبی صلاح و سلام مسلم آگ اگر دن آئے سرائم کری مہین دن آل پیار کر رہی آ اس بچے دن آل آس آل پیار رکھ رکھ رہے اخلا کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی علی السلام نے فرمایا کہ آئیش اچھے کپڑے پہنا اچھا کھانا کھر با کپڑے پہنا رکھتے نبی علی سلام نے سلام نے حضہ دن آل کھانا 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 اس بچے نے نبی علی سلام نے خرچ باس جنہوں پیس رہے دیں اور آپ نے فرمایا اے بچے ہوں من آپ نے بھرانا دن آل بان تکھئے وہ بچہ گھڑا گیا خوشی خوشی بیروں پہ دوزی بچے خیردی بدیا ہوں وہ آٹھانا کتنوں جانا دی ہوگئے جھا پیلو تو رونا پیان ہوں تو خوش بد رہے آٹھانا جا کہ میری کس مدرے ہو یارو آج من والد اے جا مل گئے تو سارے والد اے نا رو من سب تو چندہ والد مل گئے تو آلی ساری بھین مل گئی آیت محفظ یاربی صلی اللہ علیہ سلم میرے والد بن گئے آئیشہ میری ماں بن گئی اور فاطمہ میری بھین بن گئی اتنا جو میرے اور دنی پیش نہیں گئی صحیح اخلاق ہن اللہ نبی صلی اللہ علی صلی اللہ سارے زمین کیا ہاں کہ آسان کو ہی چاہیتا ہے کہ سارے اندر بھی اچھے اخلاق آوائیں سارے آتہ چنیا ہوائیں سارے رہن سین چنیا ہوئے آسان زبان جو ہمیشہ اچھی گل آن گل تاکہ لوگ آپ کے آؤ یار اچھی اخلاق والا بند ہے اچھی آتہ اللہ بن نبی صلی اللہ علیہ سلام کی زمین نمونہ ہے اچھا اخلاق ٹھیک کر سر دیں دعا اللہ ببار اللہ عمد نصول فرمائے موسیقی